موسیقی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانے اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے اچھا یہاں ہیں all is well جی کیا حال ہے all is well ہیلو جی کیا حال ہے آپ کا جی بڑھے ہوں آپ بتائیں میں ٹھیک ہوں جی کیا کہنا چاہیں گے آج آپ جی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کا ڈیو ٹوپک تھا کہ کوئی سوال پوچھئے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ اٹھایا تھا کہ مرد یہاں پر عورتوں کے ساتھ جاتی رہتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں مردوں کے ایک مطابق مرد اپنی ان کے اوپر وہ جاتی کرتے ہیں لیکن ان کو آج تک سمجھ میں نہیں آئے کہ اگر مرد چاہیں وہ کچھ بھی کرے سب کچھ گھرے اس کو سب کچھ اسلام کے وساط سے بتا رہا ہوں اس کو سب کچھ جائے جائے وہ کچھ بھی کرے ۔ جمعہ کچھ بھی کرے ایکس بائی جیڈ بھی بھی دی لوانی رکھے کے لڑھنے کے لگے کچھ بھی کرے لیکن اگر عورت کچھ کر دیتی ہے اس کے اوپر سوال سوال پٹھایا لگتا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے نا آج سے نہیں چلتی آ رہی ہے یہ صدیوں سے چل رہی ہے یہ صرف اسلام میں ہی نہیں یہ کرسٹینز میں بھی یہی چیز تھی اگر آپ انڈینز میں بھی اٹھاؤ نا تو پہلے یہی تھی ہر چیز عزت عورت کی نام یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عورتوں کے ہی ٹانگوں کے بیچ میں عورتوں کے ہی کپڑوں میں رہی ہے ہمیشہ سے عورت جو ہے وہ گھر سے خاندان سے باہر شادی نہیں کر سکتی ہے عورت ایسے بیٹھ جائے گی ٹانگیں کھول کے بیٹھ جائے گی تو ہماری نا کر جائے گی ہر چیز جو ہے عورت کے اوپر ہی تھوپی گئی ہے آہستہ آہستہ کر کے کرسٹینز نے جو ہے اس چیز کو ہٹایا آہستہ آہستہ کر کے انڈینز بھی اس چیز سے باہر نکل رہے ہیں مگر ایک واحد ہمارے مسلمان لوگ ہی رہ گئے ہیں جو آج تک ان کی عزت جو ہے وہ صرف عورت کے اوپر ہی ہے سب کچھ ان کی عزت صرف عورت کیونکہ ان کو دیکھیں کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ وہ کس نظریے سے عورت کو دیکھتے ہیں رائٹ ایک انسان کو یہ پتا ہے کہ بہار میری عورت نکلے گی تو میرے جیسے ہی مرد اس کو کس نظریے سے دیکھیں گے تو دارس وائے دیکھ کیپ دیم انڈر کنٹرول اور یہ تو ہپاکریسی ہے ہی کہ آوییسی مرد کو زیادہ رائٹ دیئے گئے ہیں اور برین ورشنگ عورتوں کی ایسے کی جاتی ہے کہ نہیں مرد کو اللہ میاں نے تمہارا حافظ بنا کی دیا ہے اللہ میاں نے کہا ہے کہ مرد تم سے زیادہ تم پہ فضیلت ہے تو ان کی برین واشنگ ایسی ہوئی ہے تو وہ عورتیں ہمیشہ یہی فیل کریں گی نا کہ نہیں ہم تو یہ ہم سے انپیریر رہی ہیں ہم سے زیادہ بڑے گے یہ زیادہ اچھا جاتے ہیں so it's very hard to change آپ کو ایک آدمی چار عورت کو ایک بار میں سنتوسنی کرتے ہیں یعنی کی ایک بار میں یعنی کی سنتوسنی کرتا ہے لیکن ایک عورت چار مرد کو کر سکتی ہے تو پاور کس کے پاس ہو زیادہ نہیں وہ تو ہم کو تو پتہ ہے نا پاور کس کے پاس ہے دیکھیں مرد ہو یا عورت ہو ہر دونوں کے اندر ایک سپیشل چیزیں ہیں مرد چند چیزوں میں بہتر ہیں عورتیں چند چیزوں میں ہیں مرد کے پاس فیزیکل پاور زیادہ ہے عورت کمزور ہے فیزیکلی تھوڑے سی اور جو ہے وہ فیزیکل پین زیادہ پرداشت کر لیتی ہے کیونکہ وہ بچہ پیدا کرتی ہے پورے سبوری زندگی اس کو پیریٹس وغیرہ آتے ہیں اس سے گزرتی ہے اموشنلی جو ہے عورت کافی چیزیں ہینگل کر سکتی ہے مرد ہینگل نہیں کر سکتے ہیں جو کافی چند چیزیں ہیں مرد میں چند چیزیں ہیں مرد میں چند چیزیں چند چیزیں ہیں جب مرد میں چند چیزیںوں ہیں جھ سکتے ہیں مرد کی goof sac والے بلک سے پورے بےitelz ساکین ہے کچھ بھی ہے اور اللہ میں بیٹھے ہیں ساتھ میں آسمان پہ تو ان کو وہاں سے یہ نہیں دکھا کہ آرتھر گول تو وہ دیکھ نہیں دیتے نیچے کیونکہ آسمان سے کتاب آئی ہے نا کتاب تو آسمان تھا یہ جو کہتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پرتویر سورج گول دکھتا ہے اور کہیں قرآن میں سورج کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گول ہے یہ وہ فلیٹ ہے سورج کے بارے میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ اجازت مانگ کے دکھلتا ہے اجازت مانگ کے ڈوبتا ہے یہ تو خیر یہ تو بھی ہمیں پتا ہے نا کہ محمد جی بھی تو گئی تھے تھا ساتھ میں آسمان پہ مگر انہوں نے بھی نہیں پتا ہے سو یہ بہت ساری ڈسکرپنس عزیز ہیں جو قرآن میں پائی جاتی ہیں جو ان کی باتوں میں ہیں جن کا ڈازنٹ میک سنس فور ایسامپل کہتے ہیں جنت جو ہے وہ ساتھ میں آسمان پہ ہے بھئی ہم لوگ جو ایسٹرنوٹس وغیرہ جو جاتے ہیں اسپیس میں کونسا ساتھ میں آسمان انہوں نے تو کبھی کوئی جنت نہیں دیکھی بیچ میں وہ تو گرتے ہوں گے نا ساتھ میں آسمان کو کراس کر کے نکل کے جاتے ہوں گے نا تو ان کو تو نہیں دیکھی ہر سا کوئی جنت یا دو سا وہ کونسی کلاوڈ پہ ہے سو ایساری باتیں وہ بھوڑاک پہ بیٹھ کے گئے تھے نا محمد صاحب بھوڑاک کے اوپر بیٹھ کے گئے تھے جو گھوڑے کی ٹائپ کا کوئی تھا جس کے پنگھ لگے تھے کچھ بھی ہو بھوڑاک اسے کہتے ہیں اس پہ بیٹھ کے گئے تھے وہ جنت میں اللہ میں ایسے بات کر کے آئے تھے وہ تب بھی ان کو یہ نہیں پتا اوپر سے پرس بھی دکھتی گئی تھی ہے اور ایسے ایسی حجیب سی سے لگی ہیں اس سے مطلب چلیے کوئی بات نہیں ہے ان کا اپنا ایمان ہے یہ ایمان کی پیئے چلتے ہیں ہم ان کو کاؤنٹر کرتے رہیں گے بس یہ یہ ہے ابھی کل کل یہ کون سے وہ صاحب ہیں ایک یاسر خادی ہے میرے خیال سے یاسر خادی ہے یاسر خادی نہیں یاسر خادی نہیں ہے ایک اور وہ دوسرے ہیں نا مولانا جی کیا نامیار ان کا ان کے اس پہ کل سٹریم ہو رہی تھی اور بات یہ ہے کہ ابھی میں نے شروع میں بھی ایک ویڈیو چلایا تھا جس میں کہ وہ ملہدوں ملہدوں تو نہیں لونڈیوں پہ بات کر رہے تھے اور ابھی یہ میں دیکھ رہی ہوں ایک سیکنڈ میں نام بتاتی ہوں ان کا کیا نامیار یاسر خادی ہے یاسر خادی نہیں ہے ایک سیکنڈ یہ کون سی ہے ان کی ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتے ہیں کون ہے صاحب انہوں نے یہ سٹریم کی ہے یاسر ندیم صاحب ہیں تو انہوں نے کل ایک سٹریم کیا کل کی تھی یا پرسوں کی ہے سو اب ہو یہ رہا ہے کیونکہ ہماری آوازیں اگنور تو کری نہیں جا سکتی ہیں کس پیپل کین سی کہ ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں پر اب اگنور نہیں کیا جا سکتا نا ایک چیز کو آپ کب تک اگنور کرو گے اب ہم مو پہ آگئے ان کے تو انہوں نے کل یہ والی سٹریم کی ہے گرینڈ گیادرنگ آف اینٹی اپوسٹیسی سکواڈ پارٹ ون میں نے اسلام کیوں نہیں چھوڑا تو اب یہ اپوسٹیسی پہ ہم پہ بات کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایتھیس ہمارے پاس آئیں تو ہے جب ہم کی کانور کھل گیا ہے کہ ایتھیس کس دروازہ کھل گیا ہے اور ابھی صرف ایک نے کھولا ہے ابھی ان سے بڑے بڑے جو ہیں ان کو بھی کھولنا پڑے گا سلوی جو ہم پہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے مو پہ آگئے ہیں کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا ان کے خود اگر آپ نیچے جا کر کومنٹس میں دیکھیں تو کومنٹس میں لوگوں نے ان کو پریشان کیا ہوئے ہیں سب کے چیز آگے بڑھ رہی ہے انہوں نے سوال پوچھ رہے ہیں تو اب لوگ جا کر سوال پوچھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینز یا سمپلی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے